مملکتِ خدادات پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر فائز صدرِ پاکستان، وزیرِ عظم پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان کے نام میرا یہ پیغام ہے اس لیے کہ وہ اہم عہدوں پر فائز ہیں اور اس ملک کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے اسلام اور استحکامِ پاکستان کے خلاف آج ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے شاید پاکستان کی تاریخی وہ سب سے بڑی سازش ہو جس کا فوری صد باب کرنا ضروری ہے غیر ملکی اور باطل قوتوں کی اشیر باد سے ایک معاملہ مسلسل آگے بڑھایا جا رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں کئی فرقوں کے لوگ بالخصوص ایک ہمارا مخالف فرقہ جو ہے اس کے ذاکر اس کے مذہبی لیڈر مسلسل اللہ تعالی جلہ جلالہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ رب زلجلال معاذ اللہ سیدہ پاک کے قدموں کی مٹی میں چھپا ہوا ہے یہ کفریات بکے جا رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ کا بھی رازق اور خالق ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبیوں کے برابر ہی نہیں نبیوں سے افضل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ معاذ اللہ ظالم اور کافر کہا جا رہا ہے یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے توہین کا اور ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے بالخصوص اسی فرقے کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے ان کی کتابوں کے حوالوں کے مطابق اور ساتھ ہی اسی فرقہ کی طرف سے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفاءِ راشدین اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آئینمہِ امت کے بارے میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں ان مبینہ اور اعلانیاں گستاخیوں کے سلسلہ کی روش پر آگے بندانا چیز نے ایک کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور سال ہا سال سے وہ کردار اللہ کے فضل سے میں ادا کر رہا ہوں کہ میں نے ان کی غلطیوں کو اجاگر کیا میں نے ان کو دعوتِ اصلا دی میں نے ان کو توہین اور گستاخیوں کے رستے سے باز آنے کے لیے کہا اور یہ سب کچھ میں نے اپنے ایمان کی حفاظ کے لیے کہا کیونکہ ایسے ایسے کفریات تھے کہ ان پر چپ رہنے والا بھی اپنا ایمان نہیں بچا سکتا اور عمر بالمعروف اور نحیل المنکر کا جو فریضہ ہے اسلام میں اس کو ادا کرتے ہوئے میں نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے حق کا پرچم بلند کیا مگر اس فرقے نے اپنی روش بدلنے کے بجائے میرے خلاف پراپگنڈے کا بازار گرم کر دیا اور ایک غیر ملکی قوت کے اشارے پر جو انہی کے نظریات کی حکومت ہے ان کے کہنے پر اور پھر پاکستان کے اندر جو ان اس مخالق فرقے کے حلیف ہیں بنے ہوئے اہل سنت و جماعت میں سے جو داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھاتے ہیں اور گامے شاہ اتارتے ہیں ان صاحب نے اکٹے ہو کر ہمارے خلاف پراپگنڈا کرنا شروع کر دیا موسیقی موسیقی